موسیقی 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 کو سامنے نہیں لاتا ہے تو وہ راج نہیں ٹھیکتا ہے تو ہم نتیج جی کے سچا میتے ہیں ہم نتیج جی کے بہت بڑا کرتگیاں ہیں جو انہوں نے ہم کو جو اوہزہ دے دیا اور آج ہم جس چیز کو نہیں سمجھتے تھے کہ ملے گا اس پدر پر بھی انہوں نے بیٹھایا اس چیز کو ہم مرتے دم تک نہیں بھولیں گے لیکن جب کچھ باتیں آتی ہیں جسے لگتا ہے کہ نتیج جی کے کارج کرم کو لوگ ٹھیک نہیں سمجھ رہے ہیں تو بولنا پڑتا ہے اب دیکھئے نا پرسوں ہی جو جل میتر کہہ جاتے ہیں راج اندر سنگھ وہ آئے تو انہوں نے کیا کہا کہا کہ جس پرکار سے بالو کا دوہن ہو رہا ہے بیہار میں اگر یہی کچھ دن اور تھیے گا تو بیہار میں پانی کے لالے پڑ جائیں گے لوگ پانی کے بھی نہ مر جائیں گے وہی بات تو ہم بھی کہا اس دن بھی کہا کہ نتیج کمار جی چاہے راجہ سپراپٹ کرنے کے لیے چاہے جس کے کہنے پر یہ بالو کا اٹھاو کروا رہے ہیں جس سے گریب لوگ زیادہ ترشیت ہے اب ندیوں کے کنارے جو ہینڈ پائپ چلتا تھا ٹیٹھ فٹ چالیس فٹ پچاس فٹ میں وہ پانی کا لیئر چلا گیا ہے اسی فٹ اور نبی فٹ گریب لوگ چاپا کل نہیں لگا سکتا ہے امیر لوگی چاپا کل لگائے گا کہیں نہ کہیں پتھر بھی آ جاتا ہے اس کو رینگ گو رینگ ہی ٹوڑتا ہے سرکار سب کو رینگ گو رینگ دے کر کے پانی پلا دے گی یہ سمبھم نہیں ہے اس لئے ہم نے کہا تھا کہ بالو کی نیتی ہے سرکار کی اس کو ان کو تو آسا سوچنا چاہیے اسی پرکار سے سراب نیتی کی بھی بات آئی ہے تو ہم تو ایسے دھنیوار دیتے ہیں کہ حال میں انہوں نے موقعی قادش دیا ہے کہ تاری پینے والا اگر پکڑائے گا تو اس کو جیل نہیں بھیجنا ہے پینے والا بھی اگر پکڑا گیا تو اس کو جیل نہیں بھیجنا ہے اچھی قدم اچھی پہلہ اس لئے کی تاری پی کر کے یا چھوٹا تنیمانی دارو پی کر کے مل جاتا ہے پکڑاتا ہے وہ گریب پکڑاتا ہے ستر پرتیسٹ کیسے گریبوں کا ہے جو جیل میں آج بند ہے یا اس پر مقدمہ چل رہا ہے جو اس کے قوت سے فادل ہے وہ اس کے پریوار لوگ مر رہے ہیں تو ہم نے مانگ کیا تھا اس دن بھی کہا کی ستر پرتیسٹ اگر پانچ لاکھ لوگ ہیں تو ساہے تین لاکھ گریب لوگ ہی implicated ہیں تو ایسے لوگوں کو سرکار ماف کر دے یہ بات کو ہم نے کہا تھا ساموچہ ہاؤس جو ہمارا راستی یہ پرسکتا تھا ایک پہر پر کھڑا ہو گیا سب لوگوں نے تالیاں بجایا تو اسی پرکار سے پھر کچھ کرپسن کے مددے ہیں کچھ بھومی شدھار کے مددے ہیں تو یہ سب بات کو بھی ہم نے اٹھائی تھے کرپسن کا مددہ ہے کہ کوئی بھی صدھارن آدمی گریب جس کو اندرہ آواز کیا ہو سکتا ہے وہ جا کے دیکھئے کہ اندرہ آواز اس کو نہیں ملا اگر ملا بھی ہے تو وہ بنایا نہیں ہے اس کے لئے ہم بہت پہلے بھی کر چکے ہیں نیتریس کمار چی کو کہ آپ ایک کمیٹی بنائی ہے آیوگ بنائی ہے جو جانچ کرے کہ کتنے کو آپ اندرہ آواز دیا اور کتنے کا اندرہ آواز بنا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ گریب اندرہ آواز نہیں بنا سکا بنایا ہے وہ ہی جس کو اندرہ آواز نہیں ملنا چاہیے اور گھوٹس دیکھر کے پیسہ دیکھر کے اندرہ آواز لے لیا ہے اور بنا دیا ہے یہ بات کہا ہے اس پر بھی ہمارے ہاؤس کے لوگ سب لوگ ایک پیر پر کھڑا ہو گئے ایک دم ٹھیک کر رہے ہیں پھر ہم نے کہا بھومی صدار کے بارے میں کی آج پانچ دسمیل جمین اور ایک ایکل جمین دینے کی بات جیتن مانجی اپنے منتی مندل کال میں ڈیسیزن لیا تھا اس پر آج عمل نہیں ہو رہا ہے اور عمل ہو بھی رہا ہے تو گلت طرح کے جمین لوگ دے دیتے ہیں کم پیسہ دیتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ مارکٹ ریٹ سے دسکرمین خرید کر کے دیجئے مکان بنانے کے لئے اور قریب قریب تیرہ چودہ لاکھ ایکل جمین بھومی ہنبندی بھودان اور بیہار سرکات کی جمین ہے کچھ تو کہتے ہیں کہ اٹھارہ لاکھ ہے لیکن ہم مال یہ پندر لاکھ تیرہ لاکھ ہے اور اسی پرکار سے بھارہ تیرہ لاکھ آدمی ہیں جو کھیتی کے لیے بھومی ہین ہیں مکان بھی ان کو نہیں ہے ویسے لوگوں میں اس کا بیترن آیوگ بنا کر کے کیجئے یہ بات کی بھی سجھاؤ دیا تو ہمارے سبھی لوگ ایک پیر پر خراؤ کر کے تالیاں بجائیے کہ ایک دم آپ ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ بات کہ کر کے نتیج کمار جی کو ہم سجھاؤ دینا چاہتے ہیں اگر یہ کریں گے تو ان کی سرکار پوپلر ہوگی اور ہم جب اس سرکار میں ہیں تو ہم سجھاؤ دینا چاہتے ہیں اگر یہ کریں گے تو ان کی سرکار پوپلر ہوگی اور ہم جب اس سرکار میں ہیں تو ہم کو لوگ جو تناجہ دیتے ہیں تناجہ نہیں دیں گے اور کہیں گے کہ آپ کا سجھاؤ کو لوگ مانتے ہیں یہ ہم نے کہا تھا بیجائی چورجی سے بھی بات ہوئی تھی یہ ہم نے کہا ہم غلط کہاں کہیں اگر مانیے مکمانتری جی کو کوئی بشیر سویشی بات ہے تو بلا کر سامنے بشار بھی مرش کر لیں تو یہ ہی چرچہ ہوئی تھی اس کے پہلے آج تو ہم بیسودھ اپنے کام سے گئے تھے کوئی راجنکری بات نہیں ہوئی تھی ہم لوگوں کے بیچ کافی اچھی دوستی ہے وہیں ہمیں ملنے گئے تھے اور وہیں نے انہوں نے صاحب صاحب کہا کہ مکمانتری نیتیش کمار نے ہم کو کافی کچھ دیا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور ایسے میں ان سے میرا کافی اچھا دوستی ہے اسی لیے ہم ملکات کرنے گئے تھے اور بھی کیا کچھ کہا تھا جیتان رامہ جی کا اپنے اس ویڈیو میں دیکھا بس اسی طرح کی تمام خبر کچھتا تھا میرے ساتھ جھوڑے ہیں تو پیلدنو